بولی ووڈ کنگ خان کی چار سال بعد ریلیز ہونے والی فلم پتھان دنیا بھر میں کامیابیو کے جھنڈے گار رہی ہے اس فلم کی تحال پاکستان میں ریلیز نہیں ہوئی لیکن کراچی میں فلم کی غیر قانونی نوائش کا انکشاف سامنے آیا ہے جان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق سن 2019 میں اسوسییشن آف فلم کے نوائش کے ننگان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کی فلمیں پاکستان میں ریلیز نہیں کی جائیں گی یہ فیصلہ بھارتی جنگی تیاروں کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورشی کے بعد کیا گیا تھا سن 2019 کے بعد چار سال کے عرصے کے دوران پاکستان میں ایک بھی بھارتی فلم بازابطہ طور پر ریلیز نہیں کی جا سکی تاہم سماجی رابطے کی ویب سائٹ میں دو نامور فیس بک پیجز کی جانب سے پتھان فلم کا اشتہار لگایا گیا جس میں فلم کے ٹکٹ نو سو روپے میں فروخت کیے جا رہے تھے اشتہار کی کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگوں نے فلم کے میار اور وینیو وغیرہ کے حوالے سے سوال کیا تھا تاہم متعدد سارفین نے متنازے بھارتی فلم دکھانے پر احتراز بھی کیا جو لوگ فلم دیکھنے میں دلچسپی لے رہے تھے انہیں مزید معلومات کے لیے ان کو دیے گئے فون نمبرز پر کال کرنے کی ہدایت بھی دی گئی فلم کی سکریننگ کا احتمام کرنے والی کمپنی کا نام فائر ورک ایونٹس تھا تاہم سماجی ویب سائٹ پر یہ نام تلاش کرنے پر برطانیہ کی کمپنی ملی جس نے برطانیہ کے بادشاہ چارلز اول کی تاج پوشی کے موقع پر آتش بازی کے پروگرام میں اشتراک کا دعویٰ کر رکھا ہے بعد ازا فیس بک پیج کی جانب سے پچیس جنوری کے لیے تمام ٹکٹس فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا دوستوں کی فرمائش پر 29 جنوری کو ساڑھے چار سے ساڑھے سات بجے تک اور رات آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک پتھان فلم کی نمائش کے لیے دو اضافی پروگرامز مناقض کروانے کا بھی اعلان کیا ڈان کی نوائندہ نے فلم کی نمائش کا مقام جاننے کے لیے دیئے گئے نمبر پر کال کی تو جواب میں کہا گیا کہ فلم کی نمائش دو مختلف مقامات پر ہوں گی جن میں پہلا مقام خیابان شہباز کمرشل ایریا اور دوسری مقام کی حوالے سے انہیں خود معلوم نہیں تھا فون کال کے جواب میں ایک نوجوان خاتون نے جالی امریکی لہجے میں جواب دیا تھا کہ دوسرے مقام پر تعمیراتی کام جاری ہے اس لیے ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ فلم کی سکریننگ کہاں ہوگی خاتون نے پیغام کے ذریعہ آگاہ کیا کہ دوسرے پروگرام میں فلم کی نمائش 26 جنوری کے بجائے تین فروری جمعہ کو اتحاد کمرشل ایریا کے مقام پر ہوگی مقام کی لوکیشن بھی شیئر کی گئی تھی فلم کے پرنٹ کے میار کے حوالے سے سوال پر خاتون نے جواب دیا کہ فلم کی نمائش ایسی ڈی تو نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے اور صاف ہے خاتون نے مزید بتایا کہ فلم کی نمائش پروجیکٹر سکرین پر ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا